دنیا بھر میں استعمال ہونے والا پلاسٹک پولیمر سے بنا ایک مسنوی مواد ہے پلاسٹک کی تاریخ انیسویں صدی سے تعلق رکھتی ہے پلاسٹک کی کارکردگی، طاقت اور استحکام کی وجہ سے اس کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ ہوا اس نے مختلف سنتوں میں انقلاب برپا کیا اور روز مرہ زندگی پر اس کا نمائی اثر پڑا پلاسٹک بڑے پیمانے پر منیوفیکچرنگ، پیکیجنگ، تعمیرات، نکلو حمل اور دیگر کئی شعبوں میں استعمال ہونے لگا پلاسٹک کے تھیلے ہلکے اور پائیدار ہوتے ہیں جو آسانی سے اٹھائے جا سکتے ہیں اور استعمال نہ ہونے پر لپیٹ کر رکھے جا سکتے ہیں تاہم ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں پلاسٹک کی ایک بڑی خرابی ان کا محول پر پڑھنے والا منفی اثر ہے وہ بائیو ڈیگریڈبل نہیں ہیں اور سینکڑوں سال تک محول میں باقی رہ سکتے ہیں پلاسٹک لینڈفلز، سمندروں اور دیگر جانداروں کی قدرتی رہاش گاؤں میں آلودگی کا باعث بنتے ہیں جنگلی حیات اور سمندری زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں ماہرین کے مطابق پلاسٹک کی آلودگی نے موسمیاتی تبدیلی کو بھی تشویشناک حد تک بڑھا دیا ہے جبکہ عام طور پر اس نکتے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے عالمی سطح پر استعمال ہونے والے پلاسٹک کی زیادہ مقدار ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے لیے چیلنجز کا باعث بنتی ہے نامناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے گندگی اور نالیوں میں بندش پیدا ہو سکتی ہے جس سے محولیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پلاسٹک زیادہ درجہ حرارت سے یا سورج کی روشنی کے سامنے آنے پر نقصان دے کیمیکل خارج کرتا ہے جو کھانے یا پانی کو آلودہ کرنے کی صورت میں انسانی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے پلاسٹک بیک کے استعمال کو کم کرنے اور اس کی جگہ زیادہ بہتر اور پائیدار چیزوں کے استعمال کے حوالے سے پوری دنیا میں کوششیں کی جا رہی ہیں جیسا کہ کپڑے یا دیگر محل دوست مواد سے دوبارہ استعمال کے قابل بیک بنائے جا رہے ہیں پلاسٹک کے تھیلوں کے نقصان اور محلیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے بہت سے ممالک میں پلاسٹک کے تھیلوں پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے یا اس کا استعمال محدود کر دیا گیا ہے دوسری جانب چینی حکومت نے پلاسٹک سے متعلق بڑا اقدام کرتے ہوئے پلاسٹک مسنوعات کی تیاری کے لیے درامد ہونے والے پلاسٹک کے کچھرے پر بھی پابندی آئیت کر دی ہے جبکہ شاپنگ بیگز اور سٹروز کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی ہے جس سے اگلے پانچ سال میں پلاسٹک کا کچھرہ تیس فیصد تک کم ہونے کی توقع ہے